اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ان چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ میں فقیر دی حسب عادت حسب معمول معدبانہ درخواست ہے کہ مومنین و مومنات حاضرین و حاضرات جتے جتے تشریف فرماؤ ایک بار پورے خوشو و خضو دے نال شوق و شغف دے نال محبت خلوص عشق اور جذبات دا مظاہرہ کر دی ہوئی پورے بلند آواز دے نال مل جل کے ہم نواہ ہو کے سرکار اہل بیت اتحار دی پاک ساتھ تک چھلک دی ہوئی سرواد پڑھو اللہ صلی اللہ محمد البعال محمد دوالت تو قدرن گریج کر دیا ہوئے ہیں اختصار تو کم لے کے ضرورت وقت لوں پیش نظر رکھ دیا ہوئے ہیں میں مختصر وقت دے وچھے کوشش کر سا ہوں کہ نہ خود تشنا دمان نہ توانو پیاسا رکھا ہوں اگر میں انہ سفید والا دنال اس سندھ وچھے غیر ذمہ داری دا مظاہرہ کر رہا ہوں کہ میں دوجہ انہوں کی سبق دے رہے ہیں میں اپنے وقت دا خیال رکھ سا ہوں لیکن اس دے اندر اندر کوشش کر سا ہوں کہ توانو سہراب کر سکا ہوں ذکرِ اہلِ بیعت دینا جویں میرا روز مرہا ہے وطیرہ ہے معمول ہے اس نے بارکس بغیر کسی طلعانی طلعانی تمہیدی جملیاں دے براہ راست چند اشار اور اس تو بعد فوری طورت پہلی نظم پہلا قصیدہ پیش خدمت کر رہے ہیں چند اشار قاضی صاحب شاہ مردان بڑی فاضل شخصیت تشریف فرمانے میرے تو پہلے قوم دی بہت بڑی شخصیت عظیم شخصیت فخر کاؤں گا گو کہ آغا نصیم عباس صاحب سنوچوں میرے تو بہت چھوٹے نہیں میں نو ایک بزرگ دی حیثیت پیار دین دین احترام دین دین لیکن اس دے باوجود میرا احساس ہے کہ میں انہوں اپنے باپ دا درجہ دے اور چونکہ وقت میرا ہا اور میں نو کچھ برہمی بھی ہوئی میں جس سے واسطے معافی دخواست گا رہا لیکن آغا نصیم عباس تھی شخصیت اتنی عظیم شخصیت ہے کہ اس دے باوجود بھی میں بخوشی اس تبدیلیوں قبول کی تعدل و جان دے رہا ہاں آگل کو ہو شخصیت ان دیتے شاید میں کچھ اس دا اس شکایت جیڑی یہ کسے ہر تک زیادہ بھی ہو سکت دیا ہی لیکن میں سرکار دے جبا بیان انہاں فرمایا ہے اس سے دی بریات ہوتا ہی میں کسیدہ پیش کر رہا ہوں تو وجہ ہے میرے پاس چاندہ اشار جیڑے بہت مخصر عرصہ اس فقیر نے عطا ہوئے نے آل محمدی پات پار گا جوں میں توہڑی خدمت یادی پیش کر رہا ہوں اپنے اپنے جذبات تجھرے اُبھار رکھنا طبیعتی جولان رکھنا دمجھو ہے میرے پاس سے میری گزارش ہے کہ توہڑے درمیان ایک ملان ایک مولائی ایک آشک اہلی ایک آشک اہلِ بہت روایتی انداد بچ پورے جوش و خروش روایتی انداد بچ بلند آبادنا فرماوے نعرہ حیدری دوسرے سے جواب بچ ان نعرہ سناو جمعی نعرہ لگاندہ حق کی نعرہ حیدری اور جبریل حیم الازم سرکار پنجتن کا جبریل حیم الازم سرکار پنجتن کا عشی اللہ کی جنزت دربار پنجتن کا حسی آباد بسی کونہ مکان نہ تھا حسی آباد بسی کونہ مکان نہ تھا اور موجود سب سے پہلے دربار پنجتن کا نعرہ حیدری نعرہ حیدری بسکر بلکل دی دھوڑا پہل دھوڑا پہل دربار پنجتن کا حق یا آلی 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 کلاندر یا آلی حبی علی رحمت اللہ بگت اللہ آلی شیر پڑھ رہے ہیں دیڑا لفظ لڑے سیدائے میرے نہ مل کے فرمانا ہے اور اس عبادت انہوں عبادت بنانا ہے تو وجہ رکھنا ہوں کہ اے مہربان وقت کے ہر آن یا آلی 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 کائنات کے نگران یا آلی آلی تیرا توجہ سے دل لفظ تُساں فرمانا ہے بخل نہیں فرمانا توجہ ہے میرے پاس میں کسی مومن خلوص شک نہیں کی تا جس درس حاصل کی تا اور جنا بزرگان دی میں صحبت تو میں فیض یا مہ انہوں نے سبق دیتا ہے کہ مومن خلوص شک کرنا جرم ہے گناہ ہے میرا یقین کہ جس مومن دی زبان نہیں بھی بلندی دل یقینا پکار دا لیکن یاد دیوانا دے میرے فرید چامل دیوانا زبانا بھی پکار علی دے نام جپن دا زبان لذت سوا دے اے کوئی وکھرائی توجہ ہے تو جتھے تو اڈا زمیر اے اجادت دبے اور اکسائے کہ جتھے تو اڈا بھی یا علی آکھنا بہت ضروری ہے بخل نہ فرما اے مہربان وقت کے ہر آن یا علی اے ساری کائنات کے نگران یا علی اور شیر سنہ کے تیرا ہی ذکر خیر عبادت کی جان ہے کہ تیرا ہی ذکر خیر عبادت کی جان ہے سجدے تیرے بغیر ہیں بے جان یا علی اے بل مشافہ میں مخاطبہ اپنے مرشد و مولا علی ہوں اور ایک نمائن دیا سیت میں ایک علامت تصور فرماؤ اور تس ہر بندہ اپنے مقام تے تصور کرے کہ او مخاطب ہے بل مشافہ اپنے مرشد علی نو تے پھر اس شیر تا کوئی لطف زیادہ ہے توجہ رکھنا کہ تیرا ہی ذکر خیر عبادت کی جان ہے سجدے تیرے بغیر ہیں بے جان یا علی اور تو وہ تو وہ کہ تیرا نام ہے نام خدا پاک اللہ نے نلہ نام علی بھی ہے توجہ رکھنا کہ تیرا نام ہے نام خدا پاک اور میں وہ کے تیرے نام پہ قربان میں وہ کہ تیرے نام پہ قربان یا علی عرق صاحب تعلی خلوصی نظر اور سب دوستے کہ تیرا کلام ہی وہ بلاغت کی نہج ہے آتا ہے اب سمجھ میں جو قرآن تیرا کلام ہی وہ بلاغت کی نہج ہے آتا ہے اب سمجھ میں جو قرآن یا علی اور موالیہ نے حیدر کر رہ واس سے آخری شہر ساری نظم دل اور جان پیس کر رہا کہ جس دل میں ایک پل کے لیے بھی نہ تو رہے نیاز سینگو سلمان کہ جس دل میں ایک پل کے لیے بھی نہ تو رہے اس دل میں پھر کہا رہے ایمان ایک نال سناؤ ولید آمدہ بلندہ آمدہ 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 سبحان اللہ میں گزارش کی دیئے کہ ایک پیراگراف اور اس تو بعد میں تو خدمت آلی اس سے دی بنیاد تک کسیدہ اور ہکی کسیدہ میں پڑھنے میں پہلے انکشاف کر دیتے اس کل توجہ میرے پاس رکھنا دیکھو ایک علمیہ ہے علماء اکرام دی موجود گیت میں گل کر لیا ساری قوم دا کہ جیڑیاں تاریخ مسلمانہ نے تحت لکھی مرخی جیڑے کلمہ گو وقوائے جیڑے آشق رسول کہلائے جیڑیاں تاریخ ہونا لکھی ہیں اس دی کچھ واقعات و حالات ایسے کہ جنہ ساڑی آج دی آمن والی نصرہ جنہ دی آگاہ دی انتہائی شدید ضرورت آئی لوڑ آئی انہ حقائق نو عمدن چھپایا توجہ مل اس نے بیس نہیں کرنا چالیا دیکھنے حقاقی کہ مسلمانہ نے کچھ واقعات جنہ دی ایسے ضرورت آئی اور جنہ اسلام دی جان اور رو دی ایسیت رکھ دیا انہ نو چھپایا لیکن اسی ممنون و متشکر غیر مسلمان دی جس یہودی ہیں عیسائی ہیں اور دیگر مدا جنہ نے کلمہ تویبہ بھی نہیں پڑیا انہ نے جس وقت تاریخ لکھیا اسلام دی حوالے نال مسلمان دی حوالے نال تی انہ نے انہ واقعات جنہ مسلمان نے چھپائے انہ انہ نے غیر مسلمان نے انہ اجا کر کیتا تی نمائی کیتا اور جس تو اسی استفادہ کیتا ہون میں ایک پیراگراف پیش کر رہے گل بڑی لمبی ہے جس میں دو تن لمحات اچھ ختم کر رہے توجہ فرمانا جس کتاب میں حوالہ پیش کر رہے ایک تاریخ ہے اس کتاب نام ہے انگریزی دی کتاب جس میں حوالہ دے رہا کہ اس اگر توجہ میرے پاس فرمانا یہ روجو زبال اس کتاب دا نام ہے والیوم تھری تیسری جلدے پیج نو سو سترائے اور آثر اس نے مصنف کون ہیں ڈاکٹر گبن عیسائی ہے انگریز ہے دو انگریز مولخ جیرے بڑے مشہور نے انہا دیوچیو دو ہیں ایک ڈاکٹر گبن جنہا حوالہ میں پیش کر رہے ہیں دوسرے ڈاکٹر ڈاکٹر ہنگ یا نہیں کار لائل انہا برنا تو اپنی اور تاریخ ایک پیراگراف لکھ دینے جس میرے سامنے موجود ہے میں اس دو جار سترہ بڑھ سا اور اس ترجمہ کر سا اس سے دی بنی عادت میں قصیدہ پڑھ دو جو رکھ کے آئے اس غیر مسلم نے عیسائی نے دعوت ذل اشیرہ دوجہ فرماؤ بڑا ذہین اعتماع ہے دعوت ذل اشیرہ دیویت جناب نسالت ماب نے جدل حسنہ نے اپنے تمام صحابیاں تے سنگدیاں نو دعوت دیتی اکٹھیا فرمایا بڑے بڑے قریبی ساتھی تمام تشریف لے آئے اور انہ دو جنا تمام صحابیاں تے سنگدیاں دو بسم اللہ بسم اللہ میری قبلہ موطرم میری قوم دا فخر اور ذاکرین دو ایک فادل شخصیت تشریف فرمائے اور میرے پاس سعادت اور شہر فحمد انہ تمام صحابیاں تے سنگدیاں نو خطاب فرمایا جناب محمد مصطفی اور انہ سنگدیاں میں دو ہڈے میرے کائنات مرشد علی بھی موجود ہیں جنہ دا سن مبارک صرف چودہ برستہ ہے نیاز حسین غور فرما نے میرے نال نال چل ہون ایک ڈاکٹر گبن لکھتا ہے اپنی تاریخ نے وچ وہ ہی جملے منو ان میں پڑھ رہے ہیں اس ترجمہ کر سا تاکہ تسی پوری طرح لطف اندوت ہو وہ لکھتا ہے کہ جنہ محمد مصطفی تمام اپنے صحابی سنگتیاں مخاطب ہو کے دعوت ذل اشیر فرمایا کہ اے میرے صحابی اے میرے سنگتی ہو ترجمہ کر رہے ہیں دعوت لطف پاسدی اے میرے سنگتی ہوتے صحابی تو دے کون جیڑا میرا بھار چاہے میاد سنگ فرمانا تو دے کون جیڑا میرا بھار چاہے ہو امانگ یو ویل بی میرا سجن بنے ساتھی بنے حمد ناصر بنے میرا وزی بنے اے کھلی دعوت تمام جس وقت سرکار نے دعوت عام دیتی ہر صحابی موجود بڑے گرانڈیل جوان چوڑے چکلے سینیا مالی اس کے رسول دعوت موجود نہیں لیکن وہ لکھ دائے کہ نو انسر وز ریٹرن تل میں تجمہ کر نیاز حسین گھور فرمانا دو انسر وز ریٹرن تل اسٹونشمنٹ میں نے حیرت دعوت میں نے شک کنٹیمٹ میں نے حسد وہ فرماندہ ہے کہ خاموشی کوئی صحابی نہیں بولیا خاموشی حیرت دی شک دی حسد دی توجہ نہیں میرے پاس فرمائے نیاز سین شک حیرت اور حسد دی خاموشی تمام صحابی ڈبے ہوئے نہیں کوئی جواب نہیں دیتا کہ آخر لگ اس حیرت حسد اور شک دی خاموشی نو توڑیا کس نے توجہ رکھنا نو انسر باز ریٹرن تل تل سائلنس آف اسٹونشمنٹ دوٹ ان کنٹیمٹ واز ایٹ لینکھ بروکن بائی دی امپیشن کلج آف علی ایو تھا فورٹی یر چودہ سالہ علی نے اس حیرت شک اور حسد خاموشی نو توڑیا توجہ مرے پاس رکھو ہون میں جی گال میں تو ہری خدمت پیس کر نا چانا وہ ہون آئی جس دوسری لطف اندھو دھوم رہے اگر میری کیتی گال دل نو لطف آوے ذہن قبول فرماؤے تو میری دست بستہ گزارش ہے کہ زبان بحل نہ فرمائے اپنے جذبات بھرپور الہار کرنا جناب علی نے آپ نے مولان جی جواب دیتا او ہی گال جی میں تو دل نہیں گھرے پہنچانا چانا علی نے عرض کی تا عرض دا لفظ میں اس وقت ہے کہ سامنے بالمشافہ مرشد محمد مصطفیٰ دیتا تھی علی نے عرض کی تا او پرافت او اللہ دے پاک نبی او میرے آقا او میرے مالا ای ام دا من میں او بلدائی پریشان جو بھی کوئی بندہ مستقبل کسے میرے بھی تیرے خلاف اٹھے گا سامنے سامنے دن پہن دیں گا سبحان سبحان نباس سے میں تولہ جت بات جت تلا تم دیکھ رہ جان سبحان میں اپنی زبان استعمال کر میں اپنی زبان اچھ ترجمہ کر رہے تاکہ پوری طرح لطف آئیل ڈیش 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 میں اس نے دند پان دیں گا تیر آٹ آہا تیر آٹ اس آئیس میں اس نے اکھا کر رہیسا میں اس نے زبان علی میں بیان کر رہیسا بریک اوٹ اس لگز میں دیا میلی میں آندرہ کر لیسا میں اس کی آندھیں نکال دوں گا میں اس کی ٹانگیں دور دوں گا میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا او پرافیٹ او اللہ پاک نبی او میرے بولا آقا پریشان نہ ہو میں تیرے وزیر ورارت کر سا میں تیری نصرت کر سا میں اوکھے ویلے تیرے کام آسان جس وقت سرکار علی 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 سلام دی ایک کمیٹمنٹ کی تھی اپنے مولو مرشد آقا دے حضور اس دا جواب انہ نفس نہ دیتا اس قوت اور طاقت دے نال آخر دے جمعہ ہے میں پڑھ رہا گل بڑی دنبی یہ تھے مکار محمد سرکار محمد مصطفیٰ نے اپنے ویل علی دی اس پیش کشنو دلی تے جانی خلوص نہ قبول فرمایا بس میں کسیدہ دواد کسیدہ پڑھ رہے میرے دوستو سرکار علی نے دعوت زول شیرہ جتے بڑے بڑے گنہ ڈیل چوڑے چکلے سینے والے صحابی عشق محمد دعوے دار بیٹھے دیں کوئی نہیں بولیا حسد شک اور شک دی خاموش دی چودہ سالہ علی علی نے کمیٹمنٹ کی تھی نصرت محمد مصطفیٰ تے اس تو بعد ساری زندگی علی امیر علی نے اپنے عید جیم افاق کی تھی جس انداز نہ کی تھی تو تو کوئی گل خفیہ نہیں چھپی ہوئی نہیں میں صرف ایک بات بیان کرنا چاہنا توڑی خدمت علی ایک سربات پڑھو بلندہ بات محال 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 توڑی موجود کی میرے بس سے بہت بہت حسن حسن آئی سبھا محال سبھا محال جناب قبلاء محطرم میری قوم دا فقد جناب آغ رسیم عباس رام نے شب حجرت پیش کر چکے میں دو تین جملے جچے تو لے مانے اور مفہون دن الپور فضول گفتگو تو پریت کر لے دو تین جملے ارز کرنا اور اس تین شاندار قصیدہ دوری خدمت پیش کر اس اس کمیٹمنٹ تو بعد مقصر مقامات خیبر دیکھ لو اہدو بدر دیکھ لو دیگر مقامات دیکھ لو ہر چیز انا مجلسان نے سنن دے تفیل اور صدقہ میری قوم دے بڑیرے دے حق پاسے میری قوم دے گم سن بچے دے بچیاں بھی انا تمام واقعات آگا آگا تے فرمایا اے علی تُو ہے کائنات دا مشکل کچھ آگا تیرے ویر دے بھی اوکھا بے لئی آگا کچھ لوگ میرے قتل دا ناپاک تے فاسد ارادہ رکھ دینے اپنے دل بچ اور انا دا ٹارگٹ انا دی مندل ہے اج دی رات میری یہ خواہش ہے کہ تُو آج دی رات میرے بستر تش سمجھا میرے ازر سین گل سننا میں گل ایک عجید خوبصورت کر رہا سمجھا میرے دوستو جناب محمد مصطفیٰ نے اپنے ویر علی نو اس علی نو سمندہ حکم دیتا کہ جس علی نے ساری زندگی کوئی رات سم کے نہیں عبادت الائی جب علی اور سمندی عادت نہیں بھئی کرین قیاس تگالے ہے یہ انہوں دے اپنے رازوں نیاز نہیں لیکن مادی عقل دا تقادہ اے ہے قبلہ کہ رسول پاک فرمان دے کہ علی لوگ میرے قتل دا ارادہ رکھ دے رات دا وقت سم مین گلدے ہے کہ سمی نا مد دشمن غفلت تو فائدہ اٹھا جائے لیکن اس نے باوجود فرمایا سمجھا اور سرکار علی 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 فرما دے نے میں اس اللہ دی اس محمد دی جس حکم دے دیت میں شب حجرت ستا کہ میں ساری رنگی اتنی گہریت اتمین آمد بھی نیندر نہیں ستا جنہ شب حجرت ستا آمد آخری جملہ سرکار سمجھے پچھلی رات ہوئی کچھ لوگ دراز کا چوڑیا چکھلیا سینیا والے تلوانا بے نیام کر کے دیوار پھران کے اندر آئے توقع تے اے ہائی کہ اس بستر تے رسول ستے پہ حسن لیکن جس وقت چہرہ مبارک تُو پردہ ہٹیا تے بجائے رسول دے علی دا چہرہ ندر آئے اور علی دا چہرہ دے نالی میں جذباتی گستگو تُو اجتناب کر رہے ہیں میں تاریخ دے ایک ورک پیش کر رہے ہیں کہ علی دا چہرہ دے نالی تاریخ لکھ دیئے کہ انہ انہ جوانہ دے پیرہ درود زمین نکل گئی چہرہ ہمج کپ کپی پیدا ہو گئی چہرہ زرد ہو گئے سٹھیا گئے بکھرا گئے اور سوال کیتا کہ یا علی اے تے فرماو تُسا خود فرمان دے رہنے دے تو اڈے فرمودان بھی روچ نہیں اسہ سن دے رہنے کہ مقام رسول تے کسے غیر دا بیٹھنا سو عدب عدب دے خلاف آئی تُسی اپنے فرمان دے خلاف بیٹھنا تے در کر آلے فرش رسول تُسی ستے پہ ہو توجہ رکھ رہا ہوں تو میں گل شروع کر رہی جس سوچ گال کی سرکار علی امیر علی اسلام نے اس گل جو جواب دتا اس نو میں اس قصی دے عمار مطلب عمار فرش تولی خدم یالی پیش کرنی شادت حاصل کر رہی توجہ فرمانا دو لفظ ایک کھانا کوئی کھا رہا ہے کہ بھائی وہ کھا رہا ہے ایک کھلانا یعنی کوئی کھلائے اس دو ہم مفہوم دیو جو فرق توہرے تے واضح ہے تُسی جان چلنا تے چلانا جدا کوئی چلائے پہننا پہنانا اگر کوئی پہنائے جو پہنانا ہے اگر خود کوئی پہنے تے پہننا ہے اینا دو لفظ مفہوم جدا فرق اس نظی محفوظ رکھنا کیونکہ کافی جدا میں استعمال کی تا کچھ ایسا ہی ہے توجہ فرمانا ایک بلند آباد نے سرداد پڑو میں قصیدہ شروع کر دی آباد 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 محمد کی جا پہ مزایا نہیں ہوں چلایا گیا ہوں جا گیا جا گیا میں ہم کھنی خدمہ دیالی کھنبائی کہا یہ علی نے محمد کی جا پہ مسو نہیں ہوں سنایا گیا ہوں کہا یہ علی نے محمد کی جا پہ مسو نہیں ہوں سنایا گیا ہوں کہا یہ علی نے محمد کی جا پہ مسو نہیں ہوں سنایا گیا ہوں کہا یہ علی ہے لے خردہ ثانی پیش کرنی سعادت اصل کر دیا ہم بھائی کہا یہ علی محمد کی محمد میں زو نہیں ہوں چلایا گیا ہوں میں زو نہیں ہوں چلایا گیا ہوں خردہ خردہ ہم نبی کو بچانا مسیم نبی کا بنایا گیا ہوں 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 بھائی خردہ ہوں آرز کر دیا آدھا میدانِ خیبر پاسے نگاہ اٹھاؤ انتالیس دن گزر گئے نے خیبر فتح نہیں ہویا ایک رات با کی ہے میرے دوستو تیڑے بڑے بڑے جوان گرنڈیل نسر دے رسول واسطے انتالیس دن خیبر تھی رسول پاک دیل نسر واسطے موجود رہنے انہاں دے جلے قردوت نے نہ دھوڑے تو پوشیدہ نے نہ میرے تو چھپے ہیں میں انہاں دے قردوت آتے روشنی نہیں پانا چاندہ گال اٹھو شروع کر رہا ہوں چاریس دن آیا ہے دھوڑے میرے کائناتِ مرشد علی اللہ دے کہتے عذاب دا نمونہ بڑھ کے میدانِ خیبرنے بچائے لے اپنی تلوارے بے نیام دے نال ملا انہاں سر طلع کے پیرہ تک سمیت سواری دے دو اکھ ٹکڑے کی تائے بدے نے اس آہنی دھروازے دے پاسے اور دھروازہ جس سے باستے سن دے آیا چاریس بندے ڈال کے کھلیں دے ہتے بند کریں دے آئے آئے توڑے مرشد دے دو انگلیاں دے نال اور دھروازہ اس قوت نہ پٹ کے آسمان دے پاسے سٹے آیا جو سن دے آئے آج تا ہی وال زمین تے نہیں آیا دروازہ خیبر دے آسمان دے پاسے اٹھنا شروع کی تا پرواز کرتا جا رہے پرواز کرتا جا رہے حواد ہی نگاہ تائیے دروازہ مخاطبوں کی حواد آواد اے دروازہ خیبردہ آج جو کون شجا ہے کون بہادر ہے کون جریئے جہاں تک ایو جہاں تاکتا پٹ کے آسمان دے پاسے سٹے ہیں جو تیرے جو واپس بلندہ حوصلہ ہی ختم ہو گیا ہے دروازہ خیبردہ جو سکت ہوا نے اس عمال کی تا دروازہ خیبردہ جو سکت ہوا دروازہ خیبردہ جو سکت ہوا حواد یو حیبہ بخبردہ بولا کسکلن کو آج حواد یو حیبہ بخبردہ بولا کسکلن کو آج حیدر لے دولا کسکلن کو آج حیدر لے دولا نبی پر حجر تک ہی اڑتا رہوں گا علی بادشاہ کا اڑا راج را ہوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت مہربانی بہت مہربانی سبحان اللہ بری خوبصورتی نال بری خوبصورتی نال بری خوبصورتی نال بری خوبصورتی نال سماعت فرمارے ہو طبیعت مولول ہے جسمانیت متصر ہے محسوس کر لے ہو لیکن توڑے جس انہماک نہ جس توجہ محبت نہ توجہ سماعت فرمارے ہو میرے حاصلیں جس نے بلان کر دیتا ہے دوسرا مندر احدہ پیش کر لے ہوں احدہ میدان باوجود جناب رسالت معاف دے فرمان دے اے بھی گل ساری چھوڑ دیتی ہے صرف شیر پیش کر لے ہوں اتھو شروع کر لے ہوں کہ تردہ چھوڑ دیتا دشنا دی جنگار تو خوف کھا کے طور پہ نص پہ توجہ رکھنا میرے پاس دور دے جارے نے دور دے جارے نے بڑے بڑے گرنیل جوان پکہ کھل کے گھر وٹ پہ گئی ہیں چینیاں تے خوف دیا سار نمائے نے پیشانیاں پسینیاں میں چھڑا بول نے دور دے جارے نے دور دے جارے نے رسٹے بھی جی شخص آئے لویا انہیں دیتھا دیکھنی تے بڑے معزز تے موت بیر افراد لگ دے رہے ہیں بچیاں تے مہرابان دے نشان انہیں ہتھاں جی تصمیح آئے ہیں لیکن دور دے جارے نے حالانکہ پچھے بندہ بھی کوئی نہیں جس طرح انہوں خوف ہوئے رسٹہ روک کے اوہ پوچھدائے توجہوں میرے پاس سے رسٹہ روک کے پوچھدائے اور بھراؤ تو سا کتھے بنجھنا ہے کیوں خوف زدہ ہو کیوں مسلسل دور دے جارے ہو انہوں نے بچوک بزرگ مخاطب ہو کیا جائے ہر جب ہی شڑھا رسٹہ چھوڑ دے اسی جلدی پوچھنا ہے اوہ پوچھدائے ایت ایت سو کتھے پوچھنا نہیں وہاں جائے شڑھا بچنا زائے کا رسہ جلدی مدینے پوچھنا ہے آب آزندہ بے مرادوں مدینہ تے تن میل پیچھے چھوڑ آئے ہو کیلے مدینے پوچھنا نے جس وقت صورتِ حاضری آگائی ہوئی پتہ چل گیا کمیں بھجے نے کتھوں بھجے نے اس شخص نے انہوں نے بزرگتے سوال کیتا سوال دا جواب کیلے دیتا توجہ میں پاسکرا ہاں بھائی کسی نے آہد میں کسی سے یہ پوچھا نبوت کو کیا چاہ جوڑ کر کی بھلا بھاگے کسی نے آہد میں کسی سے یہ پوچھا نبوت کو کیا چاہ نبوت کو کیا چاہ نبوت کو کیا چاہ جوڑ کر کی بھلا بھاگے کہا شاگ جی نے ہے جیتا کی گلتی میں بھاگا نہیں ہوں بھاگا ہگا ہوں سبہ اللہ سبہ اللہ سبہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بڑی خوصو دینا سماعت فرما رہے ہو آج کارنیا مدینہ دا شہرے تھوڑے میرے کائنات دے مرشد حسین دا بچپن دا زمان دا چھوٹے چھوٹے کزمان آج کارنیا آئینے اپنے نانے پاک دی خدمت دے بچ آج کارتے دے نانا آج ہر کہیں دے بچے اپنیا اپنیا سواریاں دے سوار ہو کے بچے عیدہ کریں دے میرے بھی دلتے خواہش پیدا ہوئیے میری بھی کچھ سواری ہوئے کیلی کمی ہائی بارگاہ رسالت اچھے آپ فرما دے دے حسین گبرانی میں نبیان تے میری بارگاہ کسے شہدی کمی نہیں گبرانی آکھے تر جنت دے کھوڑا مگا دے آج ہر میں نانا جنت دے کھوڑے تے میرے غلامات جننکان میں آج اس تو آلہ تے افصل سواری تا طالب من کے تیری بارگاہ جایا فرما دے نے حسین موجانہ تھی آکھے تا حضرت آدم ابل بشر دی سواری منگا دے آج کی تا نانا نانا آدم تے وہاں جیک اتر کے اولادے بچ اللہ دی دات پاک نے جنت میں چکا چھوڑیا ساڑے ناماندہ وسیلہ جا کے تائب ہویا نانا پاک سواری نانا پاک میں اس تو بھی آ راتے افصل سواری تا طالب من کے آپ نے فرمایا حسین پریشان نہ ہو آکھے تن نودی سواری منگا دے آج کی تی نانا نودی اوہا جانی کشتی میں دھار وچ فس گئی میرے باب علی نے مدد کی تی کی نانا ملیا میرا نانا آج حسین سائلے تو مسؤولے آج حسین تیری بار کا جو اس سواری تا سوار کرنا ہے جس سواری تو آلہ تے کائنات کوئی سواری نہ ہوئی میرے دوستو اجرے گر مکی نہیں اللہ دی دات پاک میں فورل اپنے حبیب بھی خدمت جبریل نبھے دیا ہے جبریل آکھا کیا دے میرا آقا حسین نے جو اس سواری تا سوار کی تا ہے جس سوال کائنات کوئی سواری نہ ہوئی اللہ دا اللہ دا وعدا نے میرا محبوب بعد خدا بزرگ توی کیسا مختصر اللہ دا اشارہ پایا جنہا بے محمد مصطبع نے حسین نواز 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 چاہ کے مونڈے تے بہایا فرمایا حسین اے تیری سواری آئی اپنیا بلیل والیاں ظلفان آپ کے حسین دے ہتھ نہ پائیا تے فرمایا حسین اے تیری سواری دیا لگا مہنی اللہ جانے جنتے جنتے موردہ ویسے تیرا کھوڑا موردہ ویسے جناب رسول پاک حسین مونڈے تے بہایا ظلفان حسین میں بھائیا آئے مدینے دے بادا دے بج میں بادا دا مندر پیس کر لیا توجہ رکھ رہا بھائی مدینے کے بادار کو کوئی دے کے محمد کے حسین ویسے کو کوئی دے کے مدینے کے بادار کو کوئی دے کے محمد کے حسین کو کوئی دے کے محمد کے حسین کو کوئی دے کے نبی کہہ رہی ہے نواز کا گوڑا بنا خود نہیں میں بنایا گیا ہوں ہم ہم کم ڈی 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 میں پڑھ دینا توڑے حکم دی تعمیری تھی جس نظم دی باستے تو ساں حکم دیتا ہے اس نے پہلے ارز کر دیا صرف میں اس دن مطلعہ ارز کر دیا ایک ایسی نظم دی باستے تو ساں حکم دیتا ہے کہ جیڑی میں برسہ برس تو پڑھ لیا سال ہا سال گزر چکے اگر سچے اندر دربار چکے گھر لاکھا کہ سینکڑوں مرتبہ پڑھ چکا اور تو سی سن چکے ہوتے حق کی لیکن میں صحیح آخرے آئے کہ اپنا ملک سے در کنار آج میں نے یقین ہو چکا ہے کہ اے بھی مصرہ اے بھی مطلع آل محمد نے میں نے کوئی الہامی اداف رہا اپنا ملک سے در کنار بیرون ملک بھی اگر میں نے کوئی موقع مولا نے فرہم کیکتا ہے مجالس خاندہ مثال دے طورت قطر گیا ایران گیا مدرسے علماء دے مدرسے جو صاحبان امامہ دے درمیان پڑھن دا شر فاصل ہو رہے ہیں قوم دے وچ پھر بھارت گیا انڈیا اُتھے بھی کوئی نہ کوئی مومن اُٹھی کھڑوتا ہے اور اس نظم بھی فرماج کی تھی اتنی مقبولی ہے دا حامل توڑے دلندی گہ رہے ہیں تک پہنچ چکے اور کوئی بھی مجلس اسی فرماج تو خالی نہیں ہوں دی میں توڑے پاکیزہ جذبات اعترام کر دے ہوں نظم تے نہیں لیکن اسنا مطلب پڑھ رہے ہوں اس سے بچ دینا تخیل میں پیش کی تاہ کہ جس وقت ایک مومن ایک مولائی اس دنیا حیات دیاں گھڑیاں گزار دا ہے زندگی دیاں گزار دا ہے جو کیا دی زندگی ہے جیڑی مومن دی محبوب زندگی ہے جس دے نال مومن پیار کر دا ہے جس دا مطمئنی ہے جس دا طالب ہے جیڑی مومن دی آئیڈیل زندگی ہے آئیڈیل لائف ہے ایک پنجابی دا مقولہ ہے میں آدھر آئے تفنی نکل کر رہے ہوں کہ شاہلہ کسے دا آخیر خراب نہ ہوئے ہے نا کہا ان آخیر جو میں اس لوں حالانکہ ایک شیر میں ہول بھی پڑ سا ہوں آخر دریجے اس لوں ترتیب دیتا ہے یہ نہ ہوئے کہ میرا آخیر خراب ہوئے تو ہڈی خواہش دے اعترام کر دے ہوئے میں اس لوں ترتیب دیتا ہے توجہ ہے نا کہ پھر اگر تسی حکم دیتا ہے جا پڑ جدبات امہی ابھار رکھنا جس طرح تسی اس لوں سنن دے آدھی ہو توجہ رکھنا ایک نعرہ سنع ونیدنا اندہ بلندہ وعدنہ علی والی کے پیار میں کجے تو دن لگی ہے یہ علی والی کے پیار میں کجے تو دن لگی ہے یہ علی والی کے پیار میں کجے تو دن لگی ہے یہ علی والی کے پیار میں کجے تو دن لگی ہے یہ علی والی کے پیار میں کجے تو دن لگی ہے یہ لی کے پیار میں کجے تو دن لگی ہے یہ علی والی کے پیار میں کٹی تو دن لگی ہے یہ جنگے ہیں یہ بلائے مرتضانہ تو موت سے بری ہے حدیثی بلائے جنگی مردادی جنگی ہے موت اس تو بہتر ہے توجہ رکھنا خود میں الہان پیش کر دیا کہ جنہاں اسی دینت بن چکا ہے تو ہدا انتہائی پسندید آئے ٹھیک گلدہ سان بابا ازیاد شاہدی ایک سڑے ام اللہ نے جنہاں مرداد چٹڑا ہو چکا تھا اس نے میں نوا کھیا یہ حقیقت ہے کہ بھائی یہ گلت بڑی تو خوبصورتہ کی ہے بڑی اچھی ہے میں بھی اس تو لطف اندولہ لیکن اس سے بھی تھی آ آ جنہاں اس تو بار بار دورانہ ہے بے مقصد بے فضول ہے میں کہہ تیری نیت داروں مدان تو اے سمجھ رہے کہ میں صاحب زمانہ نو پکارنا میں آواز اپنے مولانو دینا میں ہوں پیش کرنا ہاں بھائی علی والی کے پیار میں گھتے تو زندگی ہے یہ بلائے موئے تضا نہ ہو تو موت سے بری ہے علی والی کے پیار میں بلائے لائے بھائی موسیقی بسم اللہ پھر آکھنا ہم بائی علی والی کے پیار میں کجے تو رندگی ہے یہ علی والی کے پیار میں کجے تو رندگی ہے یہ دلائے ملتنا نہ ہو تو موت سے پوری ہے علی والی کے پیار میں آہ 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 آ بہت زیادہ نہیں زیادہ نہیں میں سچے درباز آخرے آنگی بسم اللہ حرکت جی بسم اللہ حرکت جی بسم اللہ حرکت میرے بارے دیار دیتی یہ مولا تو ہم سلام یہ توڑی محبت ہے یہ دیار 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 یہ بسم اللہ حرکت جوڑی جذبات ہے اس میں قبول کر دیار گزارشی ہے بے شک شانی علی پڑھنا میں پہلے آنکھے ہیں کہ میں غیر ذمہ داریدہ مظاہرہ نہیں کرنا مجموعی مجلس سے وقارنوں ہمیشہ پیش رذر رکھنا منتظمین دی انتظامات میرے سامنے ہندے نہیں تعاون کرنا میں اپنا دین سمجھنا بے شک شانی علی بیان کرنا ذکر علی کرنا عبادت بھی خدا ہے اس سے بھی شک دی کوئی گنجائش نہیں ذکر علی اولہ عبادت ہے عزمہ عبادت ہے جس دا عجر بھی عظیم ہے سمرہ بھی کثیر ہے پر پیارے دوستو جس مجلسِ عذاوج خصوصاً مجلسِ عذاوج سین بطور دی اجڑی اولاد دا پرسہ نہ دکھا جا سین دی نگاہ جو مجلس نا تمامے نا مکملے بس اس مجلس دی تکمیل واسطے میں کوئی مضمون نگاری نہیں کر رہا میں کوئی لمبی چھوڑی گل نہیں کر رہا اے جلے چند غمدہ دا چہرے میں دیکھ رہا ہے جلے دی اکھا چھنجو تارا ہے انہیں میرے واسطے بہت کافی ہے میرا سمرہ میں نے مل چکا ہے یہ نا ہنجو آج تھوڑا جا اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں میرا یقین امان ہے کہ مومن دے دل وچ کبرِ حسین ہے میں وہ درد جڑا لے کے آئے ہو حسین دا اس درد نو چھیڑن دی کوشش کر رہے ہیں آؤ بطور دی اجڑی اولاد مو پرسہ دھئیے آؤ جنابِ زینبو امِ کل سون دے زخمہ تے مرحم رکھیے میں بند پڑھ رہا ہوں بین ڈی شکلت واقعات تو آڈیزینٹ موجود نے توجہ رکھنا آج کا رضا منمیر دی اللہ چھتے رہا ہے آیا بھیڑی گریہ بھائیے کبرچہ شرفہ دی اللہ چھ گئی جڑا جنٹیہ سے آمدی مال ہاں تھوڑی شہر مخصوم آئے کون ہے مخصوم آئے کون ہے آئیے مقتل دے بھی چاپنے مشکہ بھلے بھی دید آجتے آئیے میں مندل دوبارہ بیان کر رہے ہیں آج کا رضا منمیر دی اللہ چھتے رہے ہیں آئیے بھائی گریہ بھائیے آئیے کبچہ بھائی اللہ چھ گئی جڑا جنٹیہ سے آمدی مال ہاں آج کا رضا گریہ بھائی چھتے رہے ہیں آئیے پھنچہ بن مل نا پھائی آئے ہے تو کہیں نہاوے جڑا شمر لٹیں جنٹیہ سے آگیں آہاں آئیے آہاں آئیے آہاں اوہ فضل وچڑا تیری ددگیج بریہ سینہ دیا چادرہ نوٹیج گئیاں ہیں میں سینہ دودھا دہا شرمند آیا میرا دوستو ایو جملے جناب سینہ دینے دکھر لانے سڑھے لے سینہ دو چار قدم اگرہ دیئے وقت کے مشکہ والے بیردی کپیوی گردن دا بوسا کھتا ہے بوسا کھن کے سینہ نیک رین کی تے سلطان وفادی دنیا داو اٹھ دیکھ مبیر بیریاں اے لکل ہوئے والتہ تھرک رسیاں میں نال لتے درہا تھا جائیاں درہا تھا جائیاں حیالہ دردہ کو خبر لئے کو برادہ برگاں لانے انیانا لسپا آیا امیش آمد پاس بیردی پییاں ہیل رب دیابی پر امیرابی میں کیری حال دنیا دے درہا تھا اب باس علاش کے کے فردمین تجوید گئی کپیے گردن چوہ آب آدم دے میں درزاش دے میں دیا آب ہاں آکھ گاہ ردنا سلطان اے لے در جب دے میں چے اکھ یون دیما کوں مہدا ہویا بتا اب باہو نخصہ نخصہ آنکھ می طے میں آنکھ اور آرہا تھا جڑا ممی تو باہو تول لدہ مکوان دبا ارمان ایدھر چادر شامی جنالہ دل میں جا ہونا فضل ہے ہاں ہاں او میرا فضل تو جوان نہیں ایدی جو رکھائی لا الہ اللہ خرج برحمتك لا الہ اللہ بز قدرتك لا الہ اللہ بحق بحرمتك لا الہ اللہ بز قدرتك